موسیقی السلام علیکم ویوز فرنس انتہائی وجبوری کے ساتھ مجھے ایک بار پھر آن لائن ہونا پڑا ویوز مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت جس نے ویگو لائیو پر جو اپنے جسم کی نمائش کر کے پیسے کماتی ہے وہ عورت پاکستان کے خلاف کس طرح بھوکی کیا اس نے پاکستان کے اوپر الزامات لگائی اس کے لئے مجھے دوبارہ آن لائن ہونا پڑا اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ اس عورت نے کیا کہا کر رہا مطلب تھوڑی وہ جو کر رہا ہے نا تو وہ کر رہے تو کہہ سان نہیں کر رہا کیا کر رہا یو این میں جاکی کیا کر دیا اس نے کیا تیر مات لی ہے دستفعہ یہ لوگ یو این میں گئے خود اپنے مائدے کرتے ہیں خود انہی کو ختم کرتے ہیں کشمیری قوم کو بے فکوف بناتے ہیں اور ہم لوگ بنتے ہیں آپ اگر کسی کام کے فزیر آزم ہوتے نا تو آج آپ خود اپنی آدادی کی جنگل لڑتے ہیں آپ خود جو ہے خود آگے کھڑے ہو کے ان کو جنڈا دیتے ہیں آپ ان کے سامنے روتے نہیں آپ تو ان کے سامنے اور وہ عمران حان صاحب جو آپ زائن دیتے ہیں اور چھوڑ دیں یہ کام آپ سے نہ ہو پائے گا جا کے پڑھئے پہلے جا کے سیکھئے اور پھر آگے حکومت چلائیے ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزادی پاکستان سے مانگو تو غداری علافظ ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزادی پاکستان سے مانگو تو غداری اسلام علیکم محترمہ کو نے یہ بتایا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کی وجہ سے ایک کچھ میری بھائیوں میں دلازاری نہیں کروں گا کشمیر ہماری جان ہے اور کشمیریوں سے ہمیں محبت ہے کشمیری بھائیوں کی وجہ سے پاکستان کی دو جنگیں ہوئیں 1965 کی جنگ میں پاکستان انڈیا کے ساتھ جو لڑائی ہوئی وہ بھی صرف اور صرف کشمیر کی وجہ سے اور وہ خاتون کہتی ہے کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا 1971 میں جو ہم ایک پاکستان کا بڑا حصہ مشرقی پاکستان گوا چکے ہیں اس کا کارن اس کا ذریعہ بھی صرف اور صرف یہ کشمیر تھا مطلبہ صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو سیاست کرنے کا شوق تھا تو یہ فہاشی چینل چھوڑ کر آپ یوسف ملالا زہی کی طرح باہمت لڑکی جسے نوبل پرائز انام ملا اس طرح آ کر آپ سیاست کریں یہ جو فہاشی والا چینل ہے جہاں جسم کی نمائش ہوتی ہے آپ ماں بیٹھ کر اور پاکستان کے خلاف گلٹی سیدھی بکواس کر رہی ہیں مجھے افسوس ہے کہ ہمارے مذہب میں عورتوں کا احترام ہے قواتین کی عزت ہے اس لیے میں آپ کے خلاف کچھ زیادہ غلط بات نہیں کر رہا لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے پاکستان کی شہر رگ ہے کشمیر ہمارا انڈیا سے کیا جگڑا ہے ہمارا انڈیا سے کیا تنازہ ہے کوئی معاشیات کا تنازہ ہے یا تجارت کا مسئلہ ہے یہ دو جنگیں جو ہوئی کس لیے ہوئی آج پاکستان میں ہمارے جو مجاہدین کی ناشے آ رہی ہیں لائن آف کٹرول سے یہ کس وجہ سے آ رہی ہے بھائی انڈیا میں ہمارے 20 کروڑ 25-30 کروڑ مسلمان ہیں تو ہم چاہیں تو انڈیا سے اپنے تعلقات اچھے کر لیں لیکن صرف اور صرف ہم کشمیر کی وجہ سے ہمارے انڈیا سے تعلقات غراب ہیں اور یہ مطرمہ کہتی ہے کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا اور پھر کہتی ہے کہ پاکستانی چینل آپ انڈیا کے چینل تو دیکھو جو صبح سے لے کر شام تک کتنی جھوٹ بوٹتے ہیں کتنے ڈراما بازی کرتے ہیں آپ ان کو کچھ کہنے کے بجائے ہمارے پاکستان کی چینل پر بکواس کر رہی ہیں حقیقت پر مبنی ہے ہم حقیقت دکھاتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ میں وقت نہیں دوں گا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تمہارے خلاف کاروائی کروں گا ہمیں ہومن رائٹس پیج میرا بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہمیں ہومن رائٹس کی تنظیم سے کہوں گا کہ اس عورت نے ویگو لائف جو ایک پہائشی چینل ہے اس کی ویولیشن کی ہے اس پر اس نے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے اور تم کیا چاہتی ہو کہ پاکستان بین الاقوامی لاہ کی ویولیشن کر کے انڈیا پر چڑھائی کر دیں تاکہ پاکستان کی جو پوزیشن آلات ہیں وہ ایراکی طرح ہو جائے کیا پاکستان ہی اسلامی ملک ہے ایران ہے افغانستان ہے سعودی عرب ہے یو اے ای ہے آخر پاکستان ہی تو ہے جو تمہاری لڑائی لڑ رہا ہے اور پھر بھی تم کہتی ہو کہ پاکستان نے کیا کیا بھول گئی جب یو اے ای نے مودی کو ایوارڈ دیا اسے لے کارکرد کی ایوارڈ وہ بھی تو مسلمان ہیں اگر ہم چاہتے تو ان کی طرح ہم بھی اپنے ملک کے لیے ترکیاتی کام شروع کر دیتے بھارت سے اپنے تعلقات اچھے کر دیتے ہمارے گھر میں لاشے آ رہی ہے اور محترمہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے برحال ایسی عورت کو تو جواب دینا بھی فضول ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس کمیٹس لائٹ اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے آئیکون کا بٹن دبائیے تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیو وصول ہوتی رہیں اللہ حافظ